سال پہلے پاکستان میں ایک کمپنی ری کمپنی ہے اور سگرٹ بناتی ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو اتنے ڈبے پیے گا خریدے گا اس کو ہم سنگاپور لے جائیں گے ساتھ دن کیلئے ٹگٹ ہماری خرچہ بھی ہمارا سارا ہم کریں گے تو پورے ملک سے سات لڑکے انہوں نے منتخب کی ان کا ویزا لگوایا ان کو ملک سے یہاں سے لے کے گئے وہاں جس ہوتل میں ان کو بہت شاندار ہوتل تھا وہاں رکھا یہ بہت مہنگا شہر ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ساتھ دن تمہارے سیر کرو مزے کرو ساتھ دن ہم یہاں سے چلیں گے جب ساتھ دن آیا جب کمروں سے نکلے تو جب آپ کبھی ہوتل میں جاؤ گے تو چیک آؤٹ کرتے ہیں پیسے آپ سے لینے سے پہلے جب آپ بل بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک بندہ کمرے میں جاتا ہے جا کے چیک کرتا ہے کہ وہاں کیا کیا چیز رکھی تھی اور کیا کیا چیز گم ہو گئی کم ہو گئی ہر کمرے سے ایک ہی ٹیلی فون آیا جو ان کے روم سروس والے نے تھے کہ اس کمرے سے تاول غائر ہے تاول سمجھتے ہیں؟ تاولیہ اچھا وہاں ہوتلوں میں چار طرح کے ٹاول ہوتے ہیں ایک پاؤ میں بچھاتے ہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے مو ساف کرنے کے لیے ایک بڑا ہوتا ہے نہانے کے لیے اور ایک ٹاول ہوتا ہے کچھ بھی نہ کرنے کے لیے ویسے گول کر کے رکھا ہوتا ہے اب سب کے بیگ پڑے ہوئے انہوں نے اپنے منیجر کو فون کیا میں نے کہا کبھی وہ تین طرح کے طلاب ہوتے ہیں ایک کبھی نہانے کے لیے ایک کبھی نہیں بھی نہانے کا موڈ ہوتا ہے اوکے کہاں تھے ہم کیا بتا رہا تھا؟ منیجر کو بھلایا جب بھلایا تو منیجر نے آ کے کہا کہ جب تم لوگ آئے تھے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ پاکستان سے آئے ہیں اور they are not good people اچھے لوگ نہیں ہیں دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں تو میں نے کہا no it's not possible میرا کبھی ان سے ڈیلنگ ہی نہیں ہوئی میرا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا they are good people تو ان کو رسپیکٹ دو عزت دو اور ان کو ٹھیک سلوک کرو پر اب جب مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے کمروں میں مسئلہ ہے تو بیک کھولو جب بیک کھولے تو پہلے بیک کے اندر سے جو چیز نکلی وہ باتھروم میں لگا ہوا چھوٹا وہ تھا ٹیلی فون یعنی وہاں باتھروم میں بھی ٹیلی فون ہوتا ہے کہ ضرورت اچانک پر جاتا کہ فون آ جاتا اس بدبخت نے تاروں سمیت اس کے سٹینڈ سمیت کھینچ کے بیگ میں ڈالا دوسرے نے ٹاول ڈالے ایک نے چادر ڈالی جانے کی ٹیگٹ کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپیہ وہاں رہنے کا خرچہ کم سے کم ستر سے اسی ہزار روپیہ کھانے پینے کا کم سے کم دو لاکھ روپیہ کتنا بنا کتنا پیکج بنا راؤنڈ باؤٹ چار لاکھ اس سے پہلے آپ کا ویزا لگا آپ کا پاسپورٹ بنا تو ایوریج بندوں پہ جو خرچ کیا اس کمپنی نے وہ چار سے پانچ لاکھ تھا جس جس کی زندگی میں عزت اہم ہوتی ہے وہ جو کام کر سکتا ہے جب سب کے سامنے بیک کھولے گیا اور ان کی تلاشی ہوئی اور اس میں سے وہ چیزیں نکلیں تو جو کمپنی کا مارکٹنگ منجر ان کے ساتھ گیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ سر اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس کے اندر چلا جاتا اس نے نہیں کیا تھا he was not responsible کیا ان مہمانوں نے تھا جو یہاں سے لے کے گئے تھے مفتے کے چکر میں جن کو عزت دی تھی اس بیٹے نے کہا مجھے عزت چاہیے دنیا میں اور آخرت میں عزت چوری کرنے سے ملے گی کیا جب پکڑے جائے گا تو بیزتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ لٹلی یہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر سما جائے دو اور تین سال پہلے میں پی ٹی وی کا ایک پروگرام کرنے ریکارڈنگ کرنے سیالکوٹ گئے بیٹا آگے آجائی جگہ ہے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے ساتھ جو پی ٹی وی کے کیمرمن تھے تین کیمرے تھے دو بڑی گاڑیاں جو پورا سٹاف ہوتا ہے جب پروگرام کی ریکارڈنگ کرتا ہے تو ایک جگہ ہم رکے چائے پینے کیلئے تو بیس بائیس لوگ تھے ہم لوگ بیٹھ کے چائے پینے تو وہاں اچانک ایک نے کہا کہ سرز ہے انہوں نے ایک مزیدار گل دسا میں کہا جی دسو ان کے جس بندے سے آپ چائے کا کہہ رہے تھے ہم لوگ کلر کا ہار گئے اور کلر کا ہار کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ریسٹ ہاؤس ہارا سرکاری ہے بہت بڑا سارا تو مجھ سے پہلے یہ باتھروم میں گیا جب باہر آیا تو باتھروم میں ریت پڑی ہوئی تھی تو مجھے بڑی پریشانی ہے کیونکہ ریت یہاں کہاں سے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹوائلٹ پیپر کا سٹینڈ تھا جس میں ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے اس نے اس کو کھینچا ٹوائلٹ پیپر گول والے کو ساتھ اس کے سٹینڈ کو اور لے آیا اور آکے اپنے بیگ میں ڈال دیا بائیس بندے ویٹھے ہوئے جہاں وہ سٹوری سنا رہا ہے کہا سر میں نے اس کا بیگ کھولا تو وہ مٹی سے بھرا ہوا اوپر پڑا ہوا تھا جب آپ کی اندر عزت کا احساس نہیں ہوتا تو بندہ پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا یہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے اچھا نہیں میں تو وہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کسی باتروم میں گئے ہوتے تو آپ کا کھاڑنے کو دل نہ کرتا پکی بات ہے کیوں اچھے باتروم میں گئے ہی نہیں ہے اوکے نو پرابلم اچھے بہترانے ! موسیقی